لہاں کہہ رہا ہوں اہلِ اسلام بھائی نمازِ واجب میں جو درود پڑھتے ہیں اسے درودِ ابراہیمی کہا جاتے ہیں اور وہ آپ کو بھی یاد ہے ایم اے اکدہ حرف کا فرق ہے باقی سب آپ کو یاد ہے اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی آلِ بہاں میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں جیسے بھائی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کما سلیتا اللہ آلِ محمد پہ اسی طرح درود بھیج کما جیسا سلیتا تُو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ ابراہیم سرگودہ والو دیرے دار نبی تھا آٹھ بندوں نے ماری چنگی ہوں ہاں کی ہے باقی مجمع یوں چھپ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے میں امریکی عوام سے خطاب کر رہا ہوں میں نے کیا کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دیرے دار نبی تھے دیرہ بلڈنگ پکی ہونے کو نہیں کہتے مہمان بھوکا نہ جائے یہی دیرے داری ابراہیم دیرے دار نبی تھا دیرے داری یہاں جو ہے نا ان کا تعلق بیسکلی ہے ہی دیہات سے اور اگر دیہات والوں نے بات نہیں سمجھ لی تو شہر کی جو پیٹرولنگ میں پھنسے میں ہے انہوں نے کیا سمجھتے بلکہ آپ بھی کہت اس سے ایک سرگودہ کی مجھے بات یاد ہے ایک بزرگ گزرے ہیں زاویہ جن کا پروگرام اشواق احمد جی اشواق احمد وہ کہتے ہیں میں دھیر ساری ڈگرییاں باہر کے ملکوں سے ایڈوکیشن تعلیم کی لے کے جب اپنے چک میں آیا تو بندے میرے پنڈ کے اسی چارچے سے مشورے لیتے تھے جس نے سکول کا دروازہ ہی نہیں دیکھا اشواق احمد کہتا ہے میرے ذہن پر بوجھ تھا پڑھا لکھا میں ہوں یعنی پڑھ بندے کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں تو ایک دن طریقے سلی کے سنے لوگوں کو بتانے کا اشواق احمد مرہوم نے پروگرام بنایا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ پڑھا لکھا میں ہوں اب مشورے چاچے سے نہ کریں مجھ سے کریں تو کہتا ہے جب مطلب ہکے کی باری چل رہی تھی اور جناب دارے میں سارا پھنڈ اکٹھا تھا تو میں نے ایک بات کئی میں نے کہا اس بزرگ سے جو انپڑ تھا جیسے لوگ مشورے کرتے تھے میں نے طریقے سے سمجھایا لوگوں کو کہتے ہیں میں نے کہا چاچا جی آپ کو پتا ہے سائنس دانوں نے اتنی ریسرچ کر لی اتنی ترقی کر لی کہ سائنس دان کہتے ہیں یہ جو مکھی اڑتی پھرتی ہے اس کی سینکڑوں آنکھیں اس کا پورا وجود آنکھیں مکھی کا میں ادھر ہوتا ہے آپ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھیں اڑ جاتی لیکن دوسرا لفظ پتہ ہے اشواق نے کہا کہ اشواق احمد کہتے ہیں میں نے یہ بات کر کے میں نے کہا چاچا جی لیکن آپ اب سروانہ لوگوں کو تھا بات چاچے سے کر رہے ہیں چاچا جی لیکن آپ کو ان باتوں کا کیا پتا آپ تو سکول گئے نہیں آپ نے تو کالج دیکھا نہیں آپ کو یونیورسٹری کا پتا نہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہیں اب لوگوں کو طریقے سلیکے سے اشواق احمد کہتے ہیں میں سمجھا رہا تھا کہ ڈگرییاں ساری میرے پاس اشواق احمد کہتے ہیں اس چاچے نے ہکے کی نڑی پیچھے کر کے ایک ہی فقرہ کہہ کے مجھے ساری ڈگرییاں واپس کر دیں کہہ لگا پتر اشواق احمد تیرے سائنس دان مکھی کی سینکڑوں نہیں ہزاروں آنکھیں بھی بنا لیں پر ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ کہ اتنی آنکھوں کے باوجود مکھی بیٹھتی پھر گندگی پہ ہے لہذا دہات میں بات جو ہے نا وہ کمال سمجھی جاتی ہے کیونکہ کھولی فضائیں ذرخیز ذہن مجمع جب ہو تو بات کی قدر آپ نے نہیں کرنی تو وزیرستان والوں نے کرنی ہے لہذا میں رک رک کے یہ بات سمجھا کے کر رہا ہوں شہروں میں ڈیرے داریاں نہیں ہوتی شہروں میں تو ہوتل بھی موجود ہے ریسٹ آرس بھی موجود ہے وہاں پہ نیرے سویرے لیٹ نائٹ بھی کوئی مہمان جائے وہ کسی رشتہ دار کے نہ بھی جائے ہوتل کا کمرہ لے کے ٹھہر جائے لیکن پنڈ کا یہ معاملہ نہیں ہے چاکیہ پنڈ میں اثر کے بعد پنجی بندے کھرا لب دے آ جانا اور غروب کا ٹائم قریب آ جائے پھر وہ پنجی بندے پچھ دے پھر دے نے یہ تھے ڈیرے علا کارکیڑے میں آسان باتیں کر رہا ہوں دیرے والا گھر اس کو کہتے ہیں جو پچیس بندوں کو بغیر اطلاع کے کھانا دے سمجھ یہ ہوتی ہے ڈیرے داری اور آپ بہتر میری بات کو سمجھیں گے اور جو پر ہوگے مجھے دکھ رہے گا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو گھرانے ڈیرے دار ہوتے ہیں ان کے تعلق بڑی دور تک ہوتے ہیں ان کے تعلق ظاہر ہے جو پچیس نیس بندوں کو اچانک بستر بھی دے دے اور کھانا بھی دے دے پھر تعلق تو بڑھیں گے نا تعلق تو بنیں گے نا یعنی پچیس آدمی صرف زندگی میں پچیس سوڑے رہتے ہیں پھر باتیں دور تک جاتی ہیں باتیں دور تک نکلتی ہیں باتیں ہوا اور فضاء کے ساتھ سفر کرتی ہیں پھر شورت دور تک جاتی ہے فولانا بندہ بڑا دیرے دار ہے جی دیرے دار بندوں کی دوستیاں دور تک ہوتی ہیں ابراہیم دیرے دار نبی تھا ساری زندگی بہر مہمان کے ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا ساری زندگی رکھاں والویوں کے ساتھ پہ کھڑا ابراہیم نے مہمان کے ساتھ کھانا کھایا ہے اتنا بڑا دیرے دار نبی تھا یاریاں دوستیاں ابراہیم کی بھی تھی لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں کوئی تو سمجھے یار کوئی تو میری بات پہ متوجہ ہیں جی جی بسو درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے درود کناس شلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجی میری دوستوں سے دست بستہ پی لے میں پورے علاقے کا مہمان ہوں کہ اگر کچھ مسلکوں میں وقت کے ساتھ آزان کے مصرے بدلنے کی اجازت ہے حضرت ابراہیم کو قیامت تک راضی کرنا ہے حضرت آدم انہوں ہی راضی کرلو کبھی درود اس طرح پڑھ لو جب موج میں ہوتے ہو اللہم سولی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علی آدم وعلی آلی آدم انکا حمید مجید سننے والا مولوی تجھے تباہ کر کے رکھ دے گا وہ کہے گا تیری مت ماری گئی ہے آدم کی اولاد پہ درود نہیں ہوتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا اس کا مطلب ہے مسلمان اندر سے جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے ہیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ آپ جیئے فرقہ جی مردان تشریف فرقہ جی بسم اللہ درود صرف آل پہ ہے درود لال خان ولا کیا کھن لئی سوزیاں دا ہونا ضروری ہے سمجھا کرنا یا علیہ مجمع سارا ذہنی طور پہ خریب ہے بات ساری سمجھ میں ہارے گئے متوجہ ہیں بہت شکریہ بڑی مہربانی درود ہوتا ہی حال پہ ہے لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے ہم قطن کسی کی توہین کا تصور بھی نہیں کرتے ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیئے جو جس کا مقام ہے جو جس کی حیثیت ہے اسے اس کی حیثیت حد دو گئی ہے یار دیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا کوئی تو سمجھو یار کوئی تو میری بات پر دھیان دیا یعنی جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو رسول اللہ کے پیارے صحابہ کا بہت رتبہ ہے بہت مقام ہے لیکن وہ صحابی ہیں صحابہ کے بار کا اپنا مقام ہے اولاد کا اپنا مقام ہے صحابہ کرام کا نام آئے رضی اللہ کہنا چاہیے کیونکہ آخر وہ صحابی رسول ہیں دین کے لئے ان کی قربانیاں یہ ساری چیزیں ہیں میں بلکل میں قبول کر رہا ہوں کوئی بیٹے میں بات تھوڑی کر رہا ہوں میں مائک میں بات کر رہا ہوں ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں لیکن ہماری صرف گزارش یہ ہے کہ آپ آئیے دیکھیں میں ایک مندر ایک تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں صحابہ کرام میں اسے ایک نام ہے حدیث نبوی کہ جب آپ مطالعہ کریں گے بلکہ حدیث نہیں احادیث نبوی کا تو آپ کو ایک صحابی کا نام آئے گا نگاہوں میں آنکھوں میں آپ پڑھیں گے دیکھیں گے ذہن میں ان کی حیط آ جائے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغمبر پاک کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ تین سال رہنے کا انہیں موقع نصیب ہوا میں پوری احتیاط سے بات کر رہا ہوں پورے تین سال وہ مشکل بنتے ہیں اٹھائی اور تین کے درمیان وہ ڈیٹ وائز اگر دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ تین سال وہ نبی پاک کی صحبت میں رہنے کا انہیں شرف نصیب ہوا اور جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں علماء اسلام سے اب تسلی کروالے رسول اللہ کے صحابی نے جو احادیث بیان کی ان کی تعداد پانچ ہزار سے زیادہ ہے کوئی پانچ ہزار تین سو کہتے ہیں کوئی پانچ ہزار پانچ سو کہتے ہیں رہے نبی کی سنگت میں تین سال حدیث پچھونجہ سو بیان کر گئے اور وہ صحابہ کرام جو نبی پاک کی صحبت میں اٹھارہ سال رہے انیس سال رہے بیس سال رہے اکیس سال رہے بائیس سال رہے جو انہوں نے حدیث بیان کی ان کی تعداد سو سے اوپر میں جاتی یار تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے جو بائیس سال محمد کی صحبت میں رہ جائے وہ سو حدیث بیان کرے اور جو تین سال رسول اللہ کے پاس بیٹھے وہ پچھونجہ سو حدیث بیان کر جائے تو ہمارے بھائی کے عدد تم شیعہ جذباتی لوگ ہو تم حقائق کے قریب نہیں آتے تم حقیقت کو سمجھتے نہیں ہو تمہیں واقعات کا علم نہیں ہو تربولنا شروع کر دیتے ہو تمہیں اصل واقعی کی خبر ہے کہ یہ ان کا حافظہ زیادہ کیسے تھا انہوں نے رسول اللہ کا بچہ با دودھ پیا تھا رسول اللہ کے بچے بے دودھ کا اثر ہے کہ حضرت ابو حریرہ کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ باقی صحابی ان کا مقابلہ کاری نہیں سکے تیرے بھی کیا کہنے جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے اور جو محمد کی زبان چوس کے جوان بن جائے ان کے مقابلے کیسے ہو رہے ہیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ بہت وجہ تو ہے فرگارہ صحبان اگرامی خط لہذا ہم شروع یہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹس آل نبی کا ہے وہ کسی اور قبیلے کا نہیں ہے جو مقام آل محمد کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے لہذا ابھی سے اپنے آپ کو بہتر کر لو کیونکہ میرے اس ملک کے جو مستقبل ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو بچے ہیں وہ کسی بھی مذہب کیوں جو طالب علم ہے یہی لوگ کل کے ڈاکٹر ہیں یہی وقیل ہیں یہی انجینئر ہیں یہی منسٹر ہیں یہی پرائم منسٹر ہیں یہی آج کے بچے کل کے جسٹس ہیں یہی بڑے ہوگے چیف جسٹس ہونے ہیں انہوں ہونے تو کیوں نہ صدی گل کر دیں تاکہ انہیں بات کی پٹھ صد کا پتہ چل جائے رکھو سنبھال کے اپنے مذہب کو لیکن ایک بات یاد رکھنا کل میدانِ حشر میں نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا مہمانوں میں پورے علاقے کا مشترکہ اپیل کر رہا ہوں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا میرے ذہن میں مذہبی نفرت نہیں ہے ہم سب کو بھائی سمجھتے ہیں سب کو دوست سمجھتے ہیں بنادی طور پر میں پنڈ کا مزاج سمجھتے ہیں مالک صاحب میں نے شاید پہلے بھی یہ بات کہیں کہی ہے کہ پنڈ کا مزاج بتا کیا ہے مذہب کوئی بھی ہونا تماکو کورا ہکا ٹھیک ہو بندے مذہب نہیں پوچھ دے واری لگانے بیٹھے ان سے پوچھنے والے کونے ہکے پہ کٹھے بیٹھ جاتے ہو اپنے نبی کی اولاد کے ذکر پہ کٹھے نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو اس وقت میں کو میں ماتم کر رہا ہوں اس وقت مجمع ماتم کر رہے ہیں تمہارے مذہب میں ماتم جائز نہیں ذکر تو جائز ہے اگر ماتم تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے نہ کرو ایک بندہ کہہ لگا جی وجہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے کہا جی ماتم کیونکہ مشکل چپٹر ہے یہ جلدی سمجھ نہیں آتا نماز روضہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق شریعت سے ماتم کا تعلق عشق سے شریعت آسان ہے عشق مشکل ہے تو چپ رہو کہ مجھے دکھ رہے گا آسانیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے مشکلوں میں کوئی کوئی آتا ہے شریعت آسان تھی اس میں سارے نبی آ گئے عشق مشکل تھا سارے آ ہی نہیں سکے ابتدا ابراہیم نے کی مکمل حسین نے کر دی لہذا ماتم جلد سمجھ آنے والی چیز نہیں ایک سب کہہ لگے شاہ جی جب آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ماتم نہ کرو تو اگر آپ شیعہ بھی ماتم نہ کرتے تو پھر تو اتحاد سوقاتا آپ کہتے ہیں ماتم سمجھ میں نہیں آتا تو انہا کرو تو آپ کیوں کرتے ہیں میں نے کہا جی سانو سمجھ آ گئی ماشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ جیئے کہہ لگا جی وہ کیسے میں نے کہا تمہارے علماء ہی نے لکھے ہم نے تو تمہارے جو قصے نبیوں کے تمہیں لکھے ہیں اس میں ہی یہ باتیں کہہ لگا کون سی بات میں نے کہا وہ آپ کو یاد دے نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا کہہ لگا ہاں میں نے کہا بس وہ ہی ہم سے ماتم کروا گئے وہ واقعے کہہ لگا وہ کیسے میں نے کہا یہ بھی تفسیروں میں ہے کہ وہ آگ میلوں میں تھی کتنے شدت تھی تپش کی اس ایریہ میں پرندے پرواز کرنے سے دور درختوں پہ پرندے پیچھ سے بیٹھ گئے کیونکہ وہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور ان بڑے بڑے پرندوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا پرندہ آگ کی طرف مہوے پرواز ان پرندوں نے آپ سے مشاورت کی کہ اس سے پتہ نہیں آگے حالات کیا ہیں جل مرے گا اس سے بتا دو اسے کہاو کہاں جا رہے ہو اس نے مطمئن لہجے میں کہا ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں کہاں تک مجمع ہے زحمت فرمائے جہاں تک مجمع ہے اس نے کہا ہم ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں یہ پرندے کہتے ہیں تو آگ بجھانے جا رہے ہیں تیرے پاس انتظام کی اس نے اسی اتمنان سے کہا پانی ہے ہمارے مو اور یہ پانی ہم نے آگ پہ ڈالنا انہیں کہا تیرے مو کے قطر ہے پانی سے یہ اتنی لمبی چھوڑی آگ بجھے گی اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے میرے اس پانی پھینکنے سے آگ بجھے گی نہیں لیکن قیامت تک یہ کہانیاں تو بن جائیں گی کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کی پارٹی کا تھا نہیں نہیں سارا مجمع دھیان نہیں دے گا مجھے دکھ رہے گا وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کے گروپ کا تھا وہ ابراہیم کی پارٹی کا تھا میں نے کہا قبلہ کے بات یاد رکھیں ہمیں اپنی نیکیوں پہ ناد نہیں ہے ہمیں اپنی نیکیوں پہ فخر نہیں ہے لیکن آپ کے علماء نے ہمیں کہا ہے کہ بندہ جو بھی کرے کندے کے فریشتے اس کے نام کے ساتھ لکھ لیتے ہیں نیکی کرو نیکی لکھتے ہیں ببی کرو برائی لکھتے ہیں جب تیرے علماء نے کہا کہ فریشتے کندے کے ہر جیز لکھتے ہیں پھر میری قوم کے بچوں نے بڑوں نے بزرگوں نے نوجوانوں نے بازاروں میں سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کندے والے فریشتے ہمارے نام کے ساتھ لکھ لیں یہ یزیدی مسلمان نہیں حسینی مسلمان ہے سلے بطول کی تسکین ہے زیداری کس نے کہہ دیا کہ توہین ہے زہداری سمانے بھل کو بتا گئی زینب رسم نہیں ہماری دین آزادہ میرے حیدری